بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی مدسر اقبال ویوز آپ دیکھ رہے ہیں اور آج آپ نے اسکرین پر دیکھ لیا میرے ساتھ پاکستان کے بہت سینئر جنرلسٹ موجود ہیں میرے استاد بھی ہیں اور ہم وہ شاگرد ہیں جو استادوں سے اکثر اختلاف کرتے رہتے ہیں لڑتے رہتے ہیں جھگڑتے رہتے ہیں لیکن آج ایک معاملہ بڑا اہم تھا اور وہ یہ تھا کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس پر نظیر لغاری صاحب کا دجزیہ بہت زیادہ ضروری تھا گفتگو ہم تو روزانہ کی بنیاد پر کر رہے تھے لیکن چاہا کہ ان کے تجزیہ آپ کے سامنے لائے جائے لغاری صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا ایک سلسلہ اقدم سے بدلہ نومائی کے بعد سے اور اس کے بعد اب لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ جس طرح سے جہازوں میں آئی تھی وہ اب آہستہ اس طرح ڈالوں میں واپس جا رہی ہے تو سر یہ بطلب یہی ہے اور اب یہی چلنا ہے یا کچھ چیزوں میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ قریب نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک صورتحال ہے اس پر نہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو خوش ہونا چاہیے اور نہ ہی پاکستان پیپس پارٹی کو یا کسی اور پارٹی کو بھی اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف اگر اس طرح سے جھولے میں نے ڈالے جاتی ہے اس کی جھولے میں پروش نہ ہوئی ہوتی تو یہ سارے صورتحال بھی نہ بنتے ہیں اور وہ اتنے خودسر بھی نہ ہوتے ہیں اگر کسی پارٹی کا کارکن خودسر ہو جائے تو اس کا پتہ ہوتا ہے اس کا اس کے ذہن میں یہ یقین ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا سپرمین نہیں ہے جن لوگوں نے یہ سمجھاتا اور نہیں سمجھاتا ہم نے وہ دمانہ دیکھا ہے جب بھڑا صاحب کے اوپر ٹرائل ہو رہا تھا تو ہر آدمی تو پتہ تھا اور ہر آدمی سمجھتا تھا کہ بھڑا صاحب کی زندگی جو ہے وہ اب محفوظ نہیں ہے اور وہ انہیں فانسی ہو سکتے ہیں سب ہی سمجھ رہے تھے لیکن اس کے بعد یہ دیکھا آپ نے جب بھڑا صاحب کی فانسی ہو گئی تو ریٹیویشن اس طرح کا نہیں تھا ردیہ مالا ایسا نہیں تھا اس لیے کہ وہ انہیں پتہ تھا کہ بھی ہمیں اس پیر نہیں کیا جائے گا جب وہ باہر نکلے تب ان کے خلاف شدید کے سن کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سر ایڈینیشن بہت شدید تھا زیاو لک کا اور زیاو لک نے اتنا سا بھی اسپیس نہیں دیا اور انہیں کرش کر دیا تھا ایم آڈی کی مومنٹ کو بھی اور جتنی بھی اس بات کا امکان تھا کہ کوئی تحریک ہو سکتے ہیں ظاہر ہے وہ مارشلہ کے خلاف تھے لوگ تو ابھی بھی برداشت نہیں کہتا ہے ایک جمہوری سیٹ اپ میں جمہوری چیزوں میں آپ کو جمہوری انداز میں آگے بڑھنا ہوتا ہے جو عمران خان کو اگر کسی نے سپرمین سمجھ لیا تھا تو پھر یہاں پر سپرمین عمران خان نہیں ہو سکتے ہیں یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں اور کوئی اور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں گے جناب وہ سپرمین بن سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے تو سر ابھی عمران خان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں جماعت کے علاوہ اگر آپ کو عمران خان کی ذات کا دیکھ رہے ہیں دیکھیں آج سے یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے بیس سال پہلے کی بات ہے نا آپ دوہزار تئیس میں بیٹھے ہیں دوہزار دو میں جلوم شرف سے انہوں نے فرمیش کی کہ جی مجھے اتنے سیٹیں دے دو جلوم شرف انہوں نے کہا تمہاری اتنی عوقات ہی نہیں ہے بلکل یہ بات تو آن ریکارڈ ہے نا چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے نا انہوں نے کہا پھر بھی میں ان کو زیادہ کر کے کہہ رہا تھا کہ جی آپ دس سیٹیں لے لو وہ دس سیٹیں بھی ان کی نہیں بنتے تھیں اور میں ان کو زیادہ بڑھا کر بتا رہا تھا اگر آپ ان کو واپس لے آتے ہیں چونتی سے ایک دم چھلانگ لگا کر ایک سو زیادہ سیٹیں دلاتے ہیں اور اس سیٹیں دلانے کے لئے منیج کرتے ہیں تو پھر اس کے اپنے اندر بھی ایک سپرمین پائدہ ہو جاتا ہے پھر جو اس کو دیکھنے والے ہیں اس کے چاہنے والے ہیں وہ سپرمین سمجھ لگتے ہیں اپنے آپ کو سپرمین سمجھ لگتے ہیں نہیں ہے بھائی سپرمین نہیں ہوتے ہیں عملی زندگی میں کوئی سپرمین نہیں ہوتا اچھا چلیں ہم آ کہیں کہ جنب ہمارے سیکرٹری دارے کا بہت احترام کرتے ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں نہیں بھائی وہ جب تک سرویس میں سپرمین ہیں نہیں ہوں گے تو آپ کو سپرمین نہیں ہوں گے تو یہی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ سپرمین اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے اقتدار ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پاپولر ابھی بھی زیادہ عمران خان ہے اور سپرمین والی کیفیت ہے کہ اگر آج الیکشن کروالیں تو کہتے ہیں خان صاحب پھر کامیاب ہو جائیں نہیں کٹن نینوں سے کر رہے ہیں کیونکہ وہ سپرمین نہیں رہے یار اس وقت ان کا کرزمہ کیا تھا سپرمین ہونے کا یہ سپرمین ہے جو بارٹیاں سہت پر ڈال کر چلیں یہ سپرمین ہوتا ہے جو خوبزدہ ہو کے مجھے پھر ڈیل میں ڈال دیں گے بھئی وہ تو اس سے میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس میں جانا لاکب میں جانا سیر ہونا اپنے لئے فخر کی بات سمجھئے تو یہ تو ایک سیکنڈ کی ذرا سی بھی مشکل کو سینے کے در کنار اس کا تصور کرنا بھی ان کے لئے مشکل نہیں یہ کہاں سے سپرمین ہو جائیں گے اور کہاں سے لوگ پاکستان کے لوگ سندھ کے بلوستان کے پنجاب کے خیبر فکتونخواہ کے گلگٹ پولستان کے کشویر کے سرائکی بیلٹ کے کسی خطے کے لوگ کسی بزدل کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتے نا یار یہ ایک 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 اہم سی بات ہے امران خان سر باب بزدل کہہ رہے ہیں وہ تو ٹکر لیا ہوئے ہیں اس وقت طاقت پر ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ٹکر لیا ہوئے ہیں کیا ٹکر لیا ہوئے ہیں وہ تو سنگی نے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے چل ہوتے ہیں آسف زرداری نے چودہ سال دو عمر کہہ دے پوری کی پوری کاٹی ہیں یہ تو ایک دن کے لیے بھی جانے ہیں کیا ٹکر لیا ہوئی ہے کس بات کی ٹکر لیا ہوئی ہے کونسا جا کر سنگڑا رہے ہیں یہ نہیں کر سکتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے گارڈز کو ایک طرف کر دیں یہ ہوا ہے نواز شریف کو جب ڈالا گیا اٹا کلے کے اندر تو وہ تو اٹا کلے کے مچھروں کو نہیں برداشت کر سکے ورنہ تو وہ بھی برداشت کر رہے تھے تو انہوں نے کس ہو جا کہ بھی آپ کو صلاح کرنی چاہیے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے صلاح کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جلو میں زندگی گزار دی باچہ خان نے جلو میں زندگی گزار دی خان صاحب صلاح کرتے ہو نظر آ رہے ہیں یہ صلاح کر لیں گے ان کی انا نہیں کرنے دے گی ان کی ایگو نہیں کرنے دے گی ان کی شخصیت ایسی ہے کہ نہیں کرنے دے گی وہ ہمیشہ اپنے آپ کو فتح مند دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ وہ ڈپریشن میں چل جاتے ہیں یہ ہائیلی ڈپریشن میں ہیں اس تک شدید قسم کے ڈپریشن میں ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے اگر آپ صلاح نہیں کرتے پھر تو بالکل ہی مطلب وہ تو ختم ہو جائے گی سیاستات اور ان کی چیزیں نہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں یہ ریاست کی طرف سے نہیں ہوگی یہ ان کے اپنی طرف سے ہوگی ان کو اپنے آپ کو سنتسائز کرنا چاہیے آپ کو بتا ہے کہ عمل ہوتا ہے پھر ملتا ہے پھر سنسسل طرح ہے کہ درمیان کا راستہ آکا نکلتا ہے کہ چلوں بھئی اب یہاں سے دیکھا چلتے ہیں ہم نے اپنی طاقت بھی دیکھ لی ان کی طاقت بھی دیکھ لی اب ہم چلتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو یہ بے ساتھی نہ تلاش کرنے کا عمل ختم کرنا ہوگا یہ طریقہ ختم ہے نا کہ نہیں باجوال صاحب کو ایک دفعہ انہوں نے لگاتار ان کے ساتھ چلے ان کے انگلی پکڑے چلے پھر باجوال صاحب کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کہتا یہ جو ہیں حافظ آسم منیر صاحب انہوں نے کیا کیا اب تو اس کی بھی تردید کر دی کہ جناب وہ کوئی ایسی چیز نہیں لائی تھے میری بیگم کے بارے میں یا کسی کے بارے میں چلے بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھی تو آپ کو ان کے شکایت کیا تھی جھگڑا کیا تا اور آپ کیا جھگڑا ہے آپ کا نہیں وہ صرف ایک بات مانتے ہیں کہ جی مجھے مان لو پہلے کہ میں سب سے بڑتر عالی اور سب سے مجھ سے بلند کوئی آئی نہیں یہ مان لو اس کے بعد میرے بیعت کرو میرے ہاتھ پر اور پھر چلو صرف وہ الیکشن کے مطالبہ تھا وہ تو پھر غیر آئی نہیں نہیں تھا اب الیکشن اس سارے عمل کے بعد لہر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ الیکشن کو ہو جانا چاہیے عمران خان کی زندگی کی بڑی غلطیاں رہی ہوں گی لیکن میں سمائن کا ہوں کہ تحریک عظم اعتماد کے آئینی عمل کے بعد جو ایک سو چونٹیس ارکان کے ساتھ یا ایک سو پینٹیس ارکان کے ساتھ انہوں نے استفادیا یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطیاں اور بھی ہیں اس کے بعد جو انہوں نے سیاسی جو حکومتیں توڑی ہیں سیاسی، ذاتی، انفرادی ہر طرح کی غلطی بلندر یہ ہمالین بلندر تھا یعنی کوئی ہمالین بلندر تھا کہ اسمبلی سے باہر آ گئی یار آپ پارلیمانی سہست کر رہے ہو پارلیمانی سہست پارلیمانی کے اندر ہوتی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ پارلیمنٹ کی سم سے بڑی پارٹی آپ تھے یعنی ایون کاف لیگ اور پیپل پارٹی سے بھی بڑی پارٹی آپ تھے ایوان کو چھوڑ کے چلے گئے یہ کونسا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو بیٹھنا پڑ رہا ہے چار دن تو بیٹھتے یہ چار دن میں ان کی کارکندگی دے کر آپ پھر ایک کوشش کرتے ہیں پھر اتحاجیوں کو بلا دیتے ہیں پھر آپ اپنی حکومت بنا سکتے تھے آپ تو اس طرح چلے کے دیوار کے اطلب اور جا کر حکومت کو بھی فوج کو بھی اور سب کو آنکھیں دکھانے لگے باجوہ صاحب سے یہ شکایت نہیں تھی کہ آپ نے میرا ساتھ کیوں نہیں لیا باجوہ صاحب سے یہ شکایت تھی کہ آپ نے اقتدار میں رہنے کے لیے دوسروں کو ہٹایا تو نہیں میری طرف سے اور سب کی راہیں روپ کر پھر مجھے کیوں نہیں اقتدار میں لائے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی ذمہ داری لے لے کہ آپ مستقل اقتدار میں بیٹھ رہے ہیں اور مانے مانے بھی کرتے رہے ہیں اور کسی کو آپ جو ہے وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو دیکھیں بھی نہیں تو اس طرح سے نہیں چل سکتا بلکہ بہت شکریہ لگر سے بڑے کام بات کیا نہیں کہ یہ اس طرح نہیں اپنے ذور بازو سے نہ کہ بساکھیوں سے آیا اب خان صاحب کس طرح آتے ہیں بہت سے بساکھیوں تو ان کے آہستہ آہستہ جا بھی رہی ہیں اپنا خیال لکھئے گا رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹ میں اللہ حافظ